بھارتی جاریت کی خلاف اہل لاہوش جگ زبان پاک فوج کے ساتھ اظہاری جگ جہتی جیوے جیوے پاکستان جوان بزرگ مائیں بہنیں بکلا تاجر استاد شاگیر ڈاکٹر انجینئر سب جذبہ ایمانی سے سرشاد محلے گلی ہر گھر میں نانائے تک بیر کی قبول بھارتی جاریت کے خلاف سیاسی قیادت متحد لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی مضمت بھارت کی جاریت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی گفتگو بھارتی فضائیہ نے رات کو بھزدلارہ کاربائی کی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں فیاس الحسن چوہان کی لفظی گولہ باری انڈیا پر جنگی جنون سا وار ہے وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے ترجمان نون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو جاریت کا جواب جاریت سے دیا جائے پیپلز فاجی کا مطالبہ بھارت سے مرعوب نہیں ہوں گے شاہینوں نے بھارتی تیاروں کو بھگا دیا کافلیک کے رہنما چوہدی زہیر الدین سلمان رفیق نے کہا مودی ایشیا اور دنیا کو آنکھ میں دھکیلنا چاہتا ہے پنجاب اسملی میں بھارتی جاہیت کے خلاف قراردات متفق قطاع پر منظور بھارتی جاہیت کی شدید مضمت پاک فوج سے جگجہتی کا اصحار قراردات تحریک انصاف کے رہنما عبدالعلیم خان نے جمع کروائی حکومت عالمی برادری کے سامنے معاملات رکھے قراردات میں موقف قوم بھارت کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح گھڑی ہے رانہ محمد اتبار ٹاؤن ہال میں میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے ایڈنسٹریٹیو سٹاف یونین بھارتی جاہیت پر سراپا احتجاج نرندر موڈی کا پتلا نظریاتیش بھارت مخالف نارے بازی بھارت کو مو توڑ جواب دیا جائے گا گورنر پنجاب چونٹری محمد سرور کا بیڈیو پیغام وزریالہ پنجاب اور صوبائی بھزرہ کی بھی بھارتی جاہیت کی مضمت نواز شریف کی ایل او سی کی خلاف ورزی کی مضمت نواز شریف نے کہا کہ پاکستان پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے مریم نواز کا ٹویٹ مریم نواز کی جیل میں والد سے ملاقات دوپہر کا کھانا اپنے والد کے ساتھ کھایا سابق وزیراعظم نے دال چاول سوپ اور پھل تناول کیے چار روز گزر گئے لاہور میں کورا اٹھانے کا کام ٹھپ شہر کچھرا کنڈی بن گیا سڑکوں اور چوراہوں پر پڑے کنٹینرز بھر گئے بدبور دافن پھیلنے لگا شہریوں کا گزرنا بھی محال صفائی ستھرائی نہ ہونے پر بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ترک کمپنیوں کو ساٹھ کروڑ روپے ادا کر دیئے گئے الڈیوی ایم سی کا دعویٰ صفائی ورکرز احتجاجن سڑکوں پر ترجمان الڈیوی ایم سی کے البراک اور اوزفاق کے نمائندوں سے مذاکرات ملازمین کا تنخواہ ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان میٹرو بس حادثہ متوفی طالبہ مارا مبین ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی حادثے کے بائیس ڈرائیور اور اگوی سیٹ کے درمیان پھرس گئی جس سے موت واقع ہوئی ماس ٹرانزٹ ایتھارٹی کی ریپورٹ میں انکشاف ڈرائیور نوید کی حالتشویش ناک آئی سی یو میں داخل ڈرائیور کو سر پر گہری چوٹے آئیں حادثے کے دیگر زخمی ہسپتال سے ڈسچارج میٹرو بس نمبر ایم سکسٹی کا اپنی لینڈ سے ہٹ کر چلنا حادثے کا سبب بنا ابتتائی ریپورٹ وزیراعلا پنجاب کو پیش سبزہ زار میں بیس سالہ نوجوان کے قتل کا معاملہ چچا کی مدیت میں مقدمہ درش ماں اور سوتیلہ باپ نامزد مقتول کا سوتیلہ باپ اسد علی بھی گرفتار تھانہ نشتر کی حدود میں پینتیس سالہ نوجوان کے قتل کا واقعہ مقتول حسین کی والدہ کے مدیت میں مقدمہ درش تحال پوس مارٹم نہ کیا جا سکا لیسکو اور دیگر تقسیم کار کمپنیوں میں ناکس میٹیریل کی خریداری کا انکشاف میٹیریل خریداری کا اختیار واپس لے کر پیپکو کو دینے کا فیصلہ ملاوٹ مافیا کے خلاف گرینٹ آپریشن چربی سے تیل نکالنے والا فیٹ ریڈرنگ یونٹ نیمکو اینڈ سویٹس فیکٹری اور مربع یونٹ سیل انیس سو کلو دال پانچ سو کلو سوئیاں اور دو سو اسی کلو میٹری بیسن برامت علائشوں سے نکلے تیل کو استعمال شدہ آئیل میں شامل کر کے فروغ کرنے کے شواہد بھی پائے گئے ڈی جی فوڈ ایتھارٹی وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت چار گھنٹے تک قویل اسلا سرات خوراک جنگلات و ماہی پروری مہمیمار کی کارکردگی کا جائزہ علیم خان کی مشکلات بڑھنے لگی نیپ نے علیم خان کا مکمل ریکارڈ مہمیہ کوپریٹیو پنجاب سے طلب کر لیا ریجسٹر آر کوپریٹیو پنجاب سے پاک ویو کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کا ریکارڈ مانگا گیا بتایا جائے علیم خان انیس سو نینانوے سے دو ہزار آٹھ تک کتنی دفعہ سوسائٹی کے سیکرٹری بنے نیپ مراسلہ وزیراعظم گلوبل ڈیولپمنٹ پیکج میں بے ذاپکیوں کا ایک اور سکینڈل کوہبی اسمبلی حلقوں میں ترقیاتی کاموں میں قانونی ذاپتے پورے نہ ہوئے لاہور نیوز نے مزید انکشافات سے پردہ فاش کر دیا مطروقع وقف املاق بوٹ کے غیر سیاسی ٹریمن کی تائیناتی کا معاملہ چہرپنی کمیٹی نے دس امیدواروں کے انٹرویوز کر لیے کمیٹی تین نام شورٹ لسٹ کر کے وزیراعظم کو بھیجے گی باگوانپورا میں دو سگے بھائیوں سمیت تہرے قتل کی واردات پوس مارٹم کے بعد لاشیں لواہکین کے حوالے ساتھ نامزت ملزمان کے خلاف مقدمہ درش تحال کوئی ملزم کے رفتار نہ ہو سکا ملزم راہیل برٹ، آقل، آسیم، ندیم، عمران، شہزاد اور منصور تحال فرار ملزمان کو عدالتوں میں پیشی کے لیے گاڑیوں کی کمی اہلکار منشیات فروشی کے ملزم کو موٹر سائیکل پر عدالت لے کر آئے زلہ کے چہری میں لائے گئے ملزم کی فوٹیج لاہور نیوز پر ہمارے ام کے موقف کو کمزوری نہ سمجھا جائے ہم اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا یونیورسٹی آف لاہور کے نوے کانوکیشن سے خطاب طالبہ میں ڈگنیاں اور میڈلز تقسیم کی کنیٹ کالج میں فوڈ اتھارٹی کے تعاون سے سٹریس منیجمنٹ اینڈ ڈائٹ سیمینار ماہرین نفسیات اور غزائیات کے ذہنی دباؤ پر طالبہ کو مشورے دیئے ڈراما بھی پیش کیا گیا